فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَعَنْ حَرْئِنَّ شَانِئَكَ وَالْأَبْتَعِ اسلام آباد کے ابو بکر کا شمار پاکستان کے کم عمر ترین کاریوں میں ہوتا ہے دوبئی میں ہونے والے مقابلہ اکیرات میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے ابو بکر دیگر مقابلوں میں بھی نمائی پوزیشنز حاصل کر چکے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام بلال ابباسی ہے آج کا پازیٹی فیس آف پاکستان آج کا برائٹ فیوچر آف پاکستان یہ ہیں حافظ ابو بکر حافظ ابو بکر کے پاس یہ احزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے کم عمری میں کیرات کے مقابلے جیتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے کیرات کے مقابلے جیتے ہیں ابو بکر کے پاس یہ احزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ابو زیبی سے پوری دنیا کے کاریوں میں سے پہلی پوزیشن حاصل کی پھر اس کے علاوہ انہوں نے فلسطین میں کیرات کے مقابلے ہوئے وہاں ان کی نمائیہ پوزیشن ہے اس کے علاوہ انہوں نے قطر میں مقابلے ہوئے وہاں بھی ان کی پہلی پوزیشن ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم عمر کاری ہیں جن کی قرات اچھی ہے عبو بکر صاحب یہ بتائیں یہ شوک کب سے پیدا ہوا آپ کو یہ جب میں حفظ شروع کر رہا تھا بس موبائل پر سنتا تھا بابا بھی سنتے تھے اور میں بھی سنتا تھا بس شوک پیدا ہو گیا یہ میں شیخ طبلاوی رحمہ اللہ اور شیخ شہاد محمد انور کو سنتا تھا ان سے بہت شوک پیدا ہوا جب آپ قرات کرتے ہیں تو کیسے لگتے آپ کو کام عمر بچوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور بڑے بڑے کیرات کے کاری آپ کے سامنے ہوتے ہیں کیسے مقابلہ کرتے ہیں ان کے ساتھ بس الحمدللہ اللہ مدد کرتے ہیں بہت اچھا لگتے ہیں آج تک آپ نے کون کون سے کیرات کے مقابلے جیتے ہیں اور کس کس جگہ سے جیتے ہیں آپ نے میں نے ایک ابو زہبی میں پہلی پوزیشن لی ہے اور فلسطین میں دسویں اور قطر میں بھی پہلے ٹاپ ففٹین میں سلیکٹ ہوا ہوں اور الحمدللہ اس سال ٹاپ فائف میں مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کب حفظ کیا کس عمر میں سٹارٹ کیا اور کس عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا میں نے چھ سال کی عمر میں سٹارٹ کیا اور آٹھ سال کی عمر میں کمل کیا تو کیسے لگتا ہے جب آپ مقابلہ جیتے ہیں آپ کو انعامات دیے جاتے ہیں تو فخر محسوس کرتے ہیں جی ہاں تو ان فیوچر مستقبل میں کیا پلین ہے اکیرات کے مقابلے اور بھی جیتیں گے انشاءاللہ یا اسی پر یہ اتفاق کریں گے نہیں نہیں انشاءاللہ اور بھی محنت کروں گا اور پاکستان کا نام روشن کروں گا داری ابوبکر صاحب یہ بتائیں کہ کہاں سے آپ نے بیسک تعلیم شروع کی حفظ کہاں سے کیا آپ نے جی حفظ میں نے جامعہ صدیقیہ سے قائدہ اور یہ امہ پارہ اور قول مجید ناظرہ سب حفظ وہاں سے کیا اور میرے استاذ جن نے مجھے حفظ کروایا ہے ان کا نام ہے قاری ذرحمن صاحب اور جن نے قرات سکھائیے ان کا نام ہے قاری عبدالحکیم صاحب کہاں سے تعلق ہے آپ کا میرا مانسرہ شہر سے ابوبکر صاحب یہ بتائیں کہ کسی نے تجوید سیکھنی ہو تو اس کو بیسک کیا کیا چیزیں سیکھنی چاہیے جو آپ نے بھی سیکھی ہے یہی سب سے پہلے تو تجوید ہے قرآن پاک کو خوبصورت آواز میں پڑھنا تو اس کے علاوہ پھر کیا کیا سیکھنا پڑتا ہے اس کے قرات کے لئے گلہ اچھا ہوتا ہے کیا چیز اچھی ہوتی ہے جو آپ کو مقابلے میں آپ کو فتح دلاتی ہے گلہ بھی اچھا کرنا پڑتا ہے اور اس میں مقامات ہوتے ہیں آٹھ مقامات ہوتے ہیں کون کون سے مقامات ہوتے ہیں اس میں آٹھ اس میں صبح ہوتا ہے آجم ہوتی ہے اور نہاونت بیاد رست کردی ہے حافظ صاحب آپ ہمیں کوئی سنائے نا قرآن کی آیات سنائے نا کی رات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ببکتہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تھے حافظ ابوبکر صاحب جنہوں نے اتنی خوبصورت آواز میں ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائی اور بڑے عزاز کی بات ہے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور انہوں نے پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن کیا اپنے میزمان ولالعباسی کو دیجئے اجازت اللہ نکبان